پاکستان سپر لیگ پہلا میچ کتنے بجے شروع ہوگا لاہور اور اسلام آباد کی ٹیموں میں کون کون سے گیارہ کی لڑی کھیلیں گے یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سبکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو ملتی رہے ہماری آنے والی پاکستان سپر لیگ کی لٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے پاکستان سپر لیگ کا آغاز چودہ فیبری سے ہوگا اور فینل میچ ستارہ مارچ دوہدار انیس کو کھیلا جائے گا اس سال پاکستان سپر لیگ میں کل چھے ٹیمیں شامل ہیں پاکستان سپر لیگ کا پہلا میچ لاہور اور اسلام آباد کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات کے نو بجے شروع ہوگا اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق یہ میچ رات کے ساڑھے نو بجے شروع ہوگا یو اے ای کے ٹائم کے مطابق یہ میچ آٹھ بجے اور سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق یہ میچ رات کے سات بجے شروع ہوگا اگر ہم لاہور کلندر کے کنفارم گیارہ کھلاڑیوں کی بات کریں جو پہلے میچ میں لاہور کی ٹیم کا حصہ ہوں گے یہ کھلاڑی اگر ہم اوپنر بلے بازوں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر فخر زمان کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے دوسرے نمبر پر انٹو ڈیویچ ہوں گے فخر زمان اور انٹو ڈیویچ یہ دونوں بیٹسمن لاہور کلندر کی ٹیم میں اوپننگ کریں گے اگر ہم میڈل آٹر بلے بازوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر محمد عفیز کا نام آتا ہے محمد عفیز پاکستان کا ایک سینئر پلیئر ہے اور لاہور کلندر کی بھی کپتانی کرے گا اس سال پاکستان سپر لیگ میں اگر ہم چوتھے نمبر کی بات کریں تو ای بی ڈیویلرز کا نام آتا ہے ای بی ڈیویلرز کا تعلق جنوبی افریقہ سے آئے ای بی ڈیویلرز پاکستان سپر لیگ میں اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایکشن میں دکھائی دے گا اگر ہم پانچویں نمبر کی بات کریں تو کوری انڈرسن کا نام آتا ہے کوری انڈرسن کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے کوری انڈرسن ایک آل رونڈر بیٹس مین ہے اگر ہم چھتے نمبر کی بات کریں تو بریڈن ٹیلر کا نام آتا ہے بریڈن ٹیلر ایک وکیڈ کیپر بیٹس مین ہے سپنر کی بات کریں تو ساتویں نمبر پر یاسر شاہ کا نام آتا ہے اور آٹویں نمبر پر صندیب لمنچان یہ دونوں سپنر ہوں گے یاسر شاہ اور سندیپ لمنچان اگر ہم فاسٹ بولوروں کی بات کریں تو 9 نمبر پر شہین شاہ افریدی کا نام آتا ہے اور 10 نمبر پر راہت علی 11 نمبر پر عزاز ٹیمہ کا نام آتا ہے یہ تین فاسٹ بولور ہوں گے لاہور کلندر کی ٹیم میں پہلے میچ میں شہین شاہ افریدی راہت علی عزاز ٹیمہ اگر ہم اسلام آباد کی ٹیم کے گیارہ کنفارم کی لڑیوں کی بات کریں جو پہلے میچ میں اسلام آباد کی ٹیم کا حصہ ہوں گے اگر ہم اپنر بلے بازوں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر لوک رونچی کا نام آتا ہے لوک رونچی ایک وکڈ کیپر بیٹس وین ہے اگر ہم دوسرے نمبر کی بات کریں تو ساب دادا فرہان کا نام آتا ہے ساب دادا فرہان پاکستان کرکے ٹیم کا اپنر بیٹس وین ہے یہ دونوں بیٹس وین اپنے کریں گے لوک رونچی اور ساب دادا فرہان اگر ہم میڈل آڈر بلے بازوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر بھی کائمران ڈیل پرٹ کا نام آتا ہے کائمران ڈیل پرٹ بھی ایک اچھا بیٹس مین ہے چوتھے نمبر کی بات کریں تو آصف علی کا نام آتا ہے آصف علی کا تعلق پاکستان سے آصف علی ایک ہٹر پلیئر ہے اگر ہم پانچویں نمبر کی بات کریں تو این بیل کا نام آتا ہے این بیل بھی ایک اچھا بیٹس مین ہے چھٹے نمبر کی بات کی جائے تو فہیم اشرف کا نام آتا ہے فہیم اشرف ایک آل ڈرونٹ رہے فہیم اشرف اچھی بولنگ ساتھ ساتھ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے اسلام آباد کی سپینر کی بات کر تو ساتویں نمبر پر شداب خان کا نام آتا ہے اور آٹویں نمبر پر سمیت پٹیل یہ دونوں بیٹ سمین ہیں اور اچھی بولنگ بھی کر لیتے ہیں اگر ہم فاسٹ بولوروں کی بات کریں تو نویں نمبر پر محمد سمی کا نام آتا ہے دسویں نمبر پر رومان رائیس اور گیارویں نمبر پر وینے پرنل کا نامتہ یہ تین فاسٹ بولا رہوں گے محمد سمی رومان رائیس وینے پرنل دوستو یہ تھے دونوں ٹیم کے گیاران گیاران کی لڑی جو میں نے آپ کو بتایا ہیں پاکستان سپر لیگ کا پہلا میچ کونسی ٹیم جیتے گی لاہور کلندر یا اسلام آباد اور آپ کے اس ٹیم کو سپورٹس کر رہے ہیں اور پاکستان سپر لیگ کا فینل میچ کونسی ٹیم جیتے گی یہ نیچے کومنٹس بکس میں اپنی ریایت ضرور دیں اگر آپ دوستو کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو نیچے لائک کے بٹن پر کلیک کریں اسی طرح لاٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبکرائب کر دیں شکریہ فرینڈز اللہ حافظ